اچھا فیصل وارڈا صاحب یہ اب صاف لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور جوڈیشری ایک طرح سے آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں تو یہ بطور رہے کے ریاست ہمارا کیا مستقبل ہے میر صاحب آپ مستقبل جانتے ہیں ریاست ہے آپ کے ساتھ پاکستان میں اور آمنے سامنے یہ بھی آئے ہیں آمنے سامنے اور بہت جگہ پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آمنے سامنے سب ہی کھڑے ہیں اب وہی پینڈ کا چودری کون ڈیسائیڈ ہوگا اس کے پہ سارا دار و مدار ہے دیکھیں میر صاحب سب سے unfortunate بات یہ ہے کہ جس ڈگر میں ہم جا رہے سارے مل کر اس سے نکلنا پوری ملک نہیں مشکل ہو جائے گا پی ڈی ایم کا بوجھ آپ سبال نہیں پا رہے پی ڈی ایم فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں اب آپٹکس دیکھیں نا بہکوف والے کام کرتے ہیں انکومپیٹن لوگ ہیں زمان پاک کا جا کے گیڑ گرا دیا بھائی زمان پاک کا گیڑ گرا رہی کی ضرورت کہتی گھٹی میں آتے ہیں وہ دروازہ کھول دیتے ہیں اگر وہ نہیں کھولتے توپے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ملڈوں تو چلا جاتے ہیں آپ گنشے پہلی کاپٹر پہ چلا جاتے ہیں لیکن یہ آپ نے کیا کام کی ہے کہ آپ ایک گیٹ پہ گئے ہیں وہ گیٹ توڑ دیا ہے یہ آپٹکس ہی کھالاتے ہیں نا آپ کسی کو بھی ملائی دیا ڈسٹرم یا ایگریویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کام چھوڑ دیں آپ ٹھیک ہے دوسری چیز آپ پھر ہمارے ایڈ پہ بھی ہے چیزیں آہ وکیل صاحب آپ حجود تھے وہ رہے کہا جی کوئی آہ نامعلوم آدمی کوئی سیدھے لیول کا آکے وہاں کھڑا ہو گئے بے کوفو والی باتیں ہیں نا آپ کو اتنی آہ بھیڑ بھگڑ میں سب ندر بھی آ رہا ہے پتا بھی چل رہا ہے آپ خوش صفت لے کے آئے ہیں تو مجھے نہیں پتا نا مذہب اللہ لیکن جو میرا کہنے کا مقصد ساری ڈرامے بازی ہو رہی اور میں ابھی بھی آتا ہوں مجھے صاحب آپ کچھ بھی کر لیں یہ دو خاص ہے نا ابھی بھی ایڈوائزر تین صاحب کو بھی ایک منٹ میں چھوڑ دیتے ہیں ڈنڈا جب تک چکوال سے شروع ہو کے کوئٹا تک نہیں رکے گا اور کوئٹا سے پھر چھوٹا جھاڑو لے کر بھاول پور میں نہیں چلے گا تب تک ایک ملک چیز ٹھیک نہیں ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں مارفت کی زبان میں کہ ابھی تک جنرل فیض صاحب ہی ساری پلاننگ میں پیچھے وہی ہے ملک صاحب میں تو معرفت میں ہی بات کروں گا لیکن یہ ڈنڈا چلنا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ جب تک دو خاص اور دو چھوٹے تین چار چھوٹے خاص ہیں جو اتنے ریلیونٹ بھی نہیں ہیں اس دو خاص میں بھی ایک تو آدھائی خاص ہے بلا وجہ کا خاص ہے وہ اور جو تین صاحب ہیں یہ ڈنڈا جب تک وہاں نہیں شروع ہوگا صاحب کو مارانی جائے گا یہ کیوس اس کی انگرس اس خاص کی پی ٹی آئی میں بھی ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز بڑے صاف سطح لڑائی والے ورکر نہیں ہیں جو لڑائی والے بندے بھیجے ہیں زمان پاک میں وہ بھی اس خاص کی بدولت آئیں ججوں کے اندر بھی اس کا انگرس کہیں نہ کہیں سے رہا ہے جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان میں بھی رہا ہے سیاست میں بھی ہے آپ ادارے میں بھی ہے ایک ساپ جو ہے مین میجر اس کا آپ سر کچھلنے سے پتہ نہیں دیر سویر کیوں اور یہ شبائد بھی ہیں سبود بھی ہیں آج بھی ہیں سارے جنبود بھی موجود ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا تو جب تک آپ گلے سے ایک مین کی کوس کو نہیں پکڑیں گے اور جو خاص ہیں اور عمران خان صاحب کے ادگر جو کھڑے ہیں وہ اس سے آج بھی کنیکٹڈ ہیں وہ اپنا فوجہ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب ہٹا کے ناہل کرا کے اچھا ویسے یہ انٹرنیشنل ایجنسیوں مل کر کوئی گیم کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب ہٹا یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کیا ایک ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ تحریک انصاف والے جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں جنرل فیض کا نہیں لیتے اور مسلم لیق نون والے جو ہیں جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں جنرل باجوہ کا نہیں لیتے یہ کیا چکر ہے دیکھیں میرے صاحب یہ آپ کی پروگرام میں ہم نے بات کی تھی یہ چکر تو آپ کو اور مجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ چکر آگے سمجھ میں اگر آجے تو سب چکر ختم ہو جائے